سلام علیکم جی آج کا جو لیکچر ہے جی ہمارا آئی ایف آئی ایف ایس 15 ہے ہم نے لوگوں نے آئی ایف 15 چپٹر کر لیے تھے آج ہم چپٹر نوبر 16 کرنے لگے ہیں جو کے بیس کرتا ہے آئی ایف ایس 15 پہ تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سکینڈلی درہ آپ اس کو جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں شیئرز کریں تاکہ مزید جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا جائے کہ یہ بھی ایک چینل ہے جو اس طرح کے لیکچر ہمیں جو ہے وہ آپ پہ ویلیبل ہیں تاکہ آپ کو جو ہے تو زیادہ زیادہ وقت سے پینیفیٹ ہو سکے تو آج کا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نوبر 1 پہلے لیکچر دے رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ اس پہ دو دو کو لیکچر ہوں گے ہمارے تو اس پہ ہم سارے آئی ایس کے جو آئی ایس کے پاس پر وہ بھی سارے کریں گے اور جو بکس ہے بکس سے اس کی سورے ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ جانے جی آئی ای آئی آف ریس 15 ریمنی فرم کونٹیکٹ کسٹمر چیپٹر ایمبر سولہ ریمنی فرم کونٹیکٹ و کسٹمر کیا کہہ رہا جی کہتا ہے ریمنی فرم کسٹمر کونٹیکٹ کسٹمر تو یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ دو چیزیں اس کے اندرہ مانے اپلی اپلٹنٹ ہیں پہلے آپ دیکھیں اگر اس کے اندرہ دو چیزیں اپلٹٹ ہیں پہلے میں سی بات کر لیتے ہیں سٹینڈر کہتا ہے کہ ریمنی فرم کونٹیکٹ و کسٹمر تو پہلے چیز کے آیا کہ آپ کا کونٹیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے دوسری چیز کے آیا کہ ہوں کسٹمر سے ہونا چاہیے گا اگر آپ کونٹیکٹ ہی نہیں کرتے تو پھر یہ سٹینڈر اپلیکی بل نہیں اب کچھ ایک exemption ہے اس کے اندر standard ہم مجھل دسکس کریں گے کہ اگر kontrakt نہ ہو تو پھر یہ ایک standard کیسے apply ہوتا ہے وہ اس میں ایک exception دیوئی ہے اس exception کے تحت جو ہے اگر kontrakt نہیں بھی ہوگا تو یہ standard applicable ہوگا وہم باد میں باد کرتے ہیں ابھی فیلم یہ لے کے چلیں گے کہ اگر آپ کا جو kontrakt ہوا ہے کسم کے ساتھ وہ اگر kontrakt نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ standard applicable نہیں ہوگا اور اسی طرح اگر وہ opposite party آپ کی customer نہیں ہے تو یہ کونٹیکٹ آپ کا یہ سٹینڈر جو ہے اپنے کے پر نہیں ہوگا اب اگر کونٹیکٹ کی بات کریں تو سٹینڈر یہ کہتا ہے سٹینڈر کہتا ہے کہ سر ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ریٹن کونٹیکٹ کریں آپ کو اسٹامپپپپے لکھیں آپ اس کو جا کے جرشاہ میجیسٹر کرائیں یا آپ کسی الیٹرٹ پر لکھیں آپ پیو کے نام پر کوئی پیپر ایشو کریں یہ ضروری نہیں ہے کونٹیکٹ آپ کا وربل بھی ہو سکتا ہے آپ جو ہے ٹیلی فونی کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس سٹینڈر کی شرط کیا ہے اس ٹینڈر یہ کہتا ہے کہ سر کونٹیکٹ جو ہے بس وہ انسفورسیبل ہو اندر کوٹ افلا کہ اگر خدا نہ خاصہ کال آپ کو جو ہے وہ قسم آپ کا پیمنٹ نہیں کرتا یا آپ کا مال نہیں اٹھاتا لیکن تو آپ کوٹ میں جا کے اپروف کر سکیں سر اس سے میرا کونٹیکٹ ہوا تھا اس نے مجھے ٹیلی فون کی رکارڈنگ میرے پاس ہے یہ دیکھیں اس نے مجھے کونٹیکٹ کیا تھا میں نے اس کے لیے مال تیار کیا اب یہ مال دینے سے ایک کار کار رہا ہے یا پیسے دینے سے ایک کار کار رہا ہے تو آپ کا وربل بھی ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا انڈرائٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کسٹمر کی تو کسٹمر کے بارے میں سٹینڈر کہتا ہے کہ کسٹمر آپ کا وہ ہوگا جو آپ کے بزنس کی آؤٹپٹ لے گا ہوا ہے کہ ڑھیک ہے ہاں ڈسکس کر دیتے ہیں ڈسکس کر رہی ہوتی ہے میں میں منفیکشور ہوں لیپوپ پر پچھے کرتا ہے اور میں لیپوپ مارک ہونے بھیجتا ہوں تو یہ لیپوپ میری آؤٹپپٹ ہے میرا بیزنس کا میں میری مارکشن کیا ہے میری مارک شاکشن کی اندر لیپوپ پرپیٹ ہوتے ہیں اب اگر میں جا کے اپنی پلانٹر مشنی بھیجتا ہوں میں اپنی بلڈنگ بھیجتا ہوں میں اپنی بزنس کی گاڑیاں بھیجتا ہوں گاڑیاں پرانی ہوگی انہوں نے پرچیس کر لی میں پرانی گاڑیاں مارکنی بھیجتا ہوں تو this is not my output سر نے کہتا سر آپ کے output جو ہے وہ آپ کے output لیپٹوپ ہے تو جب آپ لیپٹوپ سیل کرتے ہیں وہی جو ہے جس بندوں کو سیل کر رہے ہیں وہ آپ کا کسٹمر ہے اگر کوئی بندہ آپ کے بزنس کی پلانٹر مشنی پرچیس کر لیتا ہے آپ کی گاڑیاں پرچیس کر لیتا ہے that is not your customer تو یہاں پہ جو world ہے وہ output ہے جو بندہ میرے بزنس کی output مجھ سے لے رہا ہے وہی بندہ جو ہے وہ میرا کسٹمر ہے ٹھیک ہے جی اب اگر آپ دیکھیں میں نے اگر کسی بندوں کا براہ ایسٹ سیل کر دیا ہے میرے پلانٹر مشنی سیل کر دیا ہے تو وہ بندہ میرا کسٹمر بنا نہیں بنا تو اس کا مطلب کیا ہوا میں سیل بک نہیں کر سکتا سیل بک کرنے کے لیے جو 41 ہمارے پاس سٹینڈرز ہیں اس کے انتر سے یہ only the سٹینڈر جو ہمیں allow کرتا ہے کہ آپ سیل بک کریں اب اگر مجھے سیل بک کرنی ہے تو میں پاس اور کوئی سٹینڈر نہیں ہے سیل بک کرنے کے لیے میں پاس اب آئی فیس 15 ہے تو مجھے جا کے آئی فیس 15 میں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی میرا requirement پوری کر رہا ہوں تو میں سیل بک کروں تو اب اگر میں کسی بندوں کو اپنے آفیس کا فنیچر بیچ رہا ہوں اپنی کپنی کے جو پی پی بیچ رہا ہوں تو وہ بندہ میرا کسٹمر نہیں بنتا اس سٹینڈر کی ڈیفنیشے کے ساپ سے اگر وہ میرا کسٹمر نہیں ہے تو میں سیل بک نہیں کر سکتا سیل بک کرنے کے لیے اپوزیٹ پارڈے شوڈ بی یا کسٹمر اب میں نے اگر کسی کو اپنی کوئی اور چیز سیل کر دی میں نے پی پی سیل کر دیا تو پھر میں کیا بک کروں گا تو پھر میں اس کو ادھر انکم میں جا کے بک کروں گا ای کن نوٹ بی ایبل ٹو بک می سیل تو سیل در ادھر پارڈے شوڈ بی اینا پوزیشن ٹو پرچیز می آؤپوٹ ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ یہ دو دیفنیشن جو ہیں وہ ایمپورٹنس تھی جو ہم نے پہلے ڈسکس کر دی ایک کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے دوسرا کسٹمر کیا ہوتا ہے اب اگر دیکھیں ایک بیلڈر ہے اس بیلڈر نے ایک کسٹمر کی لینڈ تھی اس نے کہا یہ میری لینڈ ہے اس پہ آکے بیلڈنگ منا دوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیلڈنگ منا دے انہوں نے کہا پیمنٹ کیسے کریں گے آپ اس نے کہا سر پیمنٹ ایسے کریں گے میں یہ دس فلور کی بیلڈنگ بنائیں اس میں سے جو ایک فلور ہے میں آپ کو دے دوں گا وہ آپ سیل کریں اپنی پیمنٹ لے لیں اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ دیں دوں گا یہاں پہ دیکھیں کہ بلکل ریسک آیا اس نے کہا دیکھیں اگر اچھا سیل ہو گیا تو مجھ زیادہ پیسے مل جائیں گے کم سیل ہوا تو مجھے کم پیسے مل جائیں گے تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لیشنشپ ہے یہ کسما کا لیشنشپ بن گیا لیکن اگر یہی بلڈر اس کے ساتھ ملے اور اس کو ہی کہے دیکھو ہم آپ بلڈنگ مراؤں اس کے بعد ہم بلڈنگ کو سیل کریں گے جو بلڈنگ سیل ہوگی اس میں سے 30% پیسے آپ لے لینا 700% پیسے میں رکھ لیں آپ نے کہا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوا آپ اس کے ساتھ رسک شیئر کر رہے ہیں سٹندر کہتا ہے جب آپ رسک شیئر میں آ جائیں گے تو وہ آپ پارٹنرشپ کی ریشنشپ میں چلے جائیں گے وہ آپ کے کسٹمر اور جو ہے وہ سپلائر کے ریشنشپ نہیں بنے گا تو اس صورت میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میرا کسٹمر ہے اور آپ اس پہ آکے آپ کہیں گے یہ پارٹنرشپ ہے اور آپ 50 جو ہے آپ کے علائے نہیں ہوگا تو یہ ایک بیسک کونسپٹ ہے جو آپ کو اب میں نے آپ کو کلئر کر دیا کہ دو چیز کیا تھیں اب اس کے اندر ایک چیز کیا ہے اس کا ایک کورڈ پرنسپل ہے یہ ذرا تھوڑا سا میں ایکسپلین کردوں آپ کو کورڈ پرنسپل کیا ہے السٹڈر کا اب تو اگر آپ کو اس سٹڈر کا کورڈ پرنسپل سمجھ میں آ جاتے ہیں آپ کو سمجھا ہے کوئی سکسی پرسن آپ کو سینٹر سمائی میں آئیتا ہے کہ سینٹر بات کیا کر رہا ہے تو ذرا غور سے سنے گا اس کا کور پرنسپل کیا ہے کور پرنسپل یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے وہ ایک میں ٹی شرٹ میں شرٹ بیجتا ہوں میں شرٹ بیجتا ہوں میرے شرٹ کی جو پرائس ہے وہ میں نے کہا جی اس کی سو روپس پر قوس ہے اور میں اس پر پچیس پر پرفیٹ لوں گا اور میں اس کو مارکن میں ایک سو پچیس پر کا سیل کروں گا اور میں نے پچیس پر پرفیٹ کیا اور میں نے پچیس پر پرفیٹ کیا میں نے کہا ایک سو پچیس کی مارکن میں بیجھو اب کیا ہوا کہ شرٹ بیگی نہیں رہی تو میں نے کہا شرٹ نے بیگی کیا کریں اس پر آفر لگاتے ہیں میں نے آفر کیا لگائی میں نے کہا اس ہے بائی ون گیت ون فری بائی ون گیت ون فری اب لوگ میں پس آئیں گے ایک شرٹ لیں دو ایک شرٹ پرچیس کریں گے میں اس کو ایک شرٹ فری کروں گا اب میں چارج کیا کروں گا تو میں نے کہا جی آپ ایسا کریں آپ دو سو روپے دیں مجھے اور دو سو میں اب جو ہے وہ ایک شرٹ بائی کریں میں آپ کو دو شرٹ ایک شرٹ فری دوں گا تو اب اسے دو سو میں دو شرٹے لے جائیں اب سٹینڈر ہی کہتا ہے سٹینڈر ہی کہتا ہے یار آپ نے جو ہے آفر لگائی تھنے تھوڑا کم کر لیتے ہیں اس کو ہم اس کو دو سو کی جگہ ایک سو پچاس کر لیتے ہیں سٹینڈر ہی کا سٹینڈر کا سر بات یہ ہے کہ آپ کی آپ نے ایک شرٹ ملائی دو سو پچیس کی تو اگر آپ دو شرٹے بیجھتے ہے تو آپ کو کتنے میں سے ملتے آپ کو دو سو پچاس ملتے ہیں لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے ایک سو پچاسےد میں دونوں شرٹیں دے دی لندی اس وقت آپ کی کافٹ بھی پوری نہیں ہوئی آپ کیونکہ دو سے دیکھیں ایک بہت دوسو سو بنتی ہے خیال نا جی اس کو اگر Params دیکھیں تو آپ کی دو سو تو آپ کی کافٹ بنتی ہے لیکن آپ نے کیا کیا آپ نے آپ کو سے بھی چلے گئے اب تو آپ نے تو ایک سو پچاسد کی دو شرٹے بیجھ دی تو اب یہ standard کا call principal کیا ہے standard کیتا ہے کہ آپ جو revenue book کریں گے جو آپ sale book کریں گے اچھا یہ بزر میں رکھے گا revenue mini sale اگر میں revenue کا word use کرتا ہوں آپ کو 250 پہ ملیں گے آپ کو جو cash مل رہا ہے ایک سو پچاس روپے ہے is not your revenue this is your sale this is your sale you have to record sale on 250 جو پیسے آپ کو میر رہے ہیں وہ آپ کا revenue نہیں ہے جو آپ کی expectation تھی کہ یار مجھے اس طرح پیسے ملنے چاہیے that expectation is your sale یہ اس کا main principle ہے یہ کہتا ہے نہیں سر آپ نے دو سو پچاس روپے کا revenue بکڑنا ہے اب کوشن ہی آیا کہ یا جب میری جے میں ایک سو پچاس روپے آئے ہیں تو کل کوئی میں ایک سیئر شیئر کروں گا مجھے پروفیٹ نہیں کلے گا تو لوگ شیئر اوڈر میں سے ڈیوڈنٹ مانگیں گے تو میں ڈیوڈنٹ کہاں سے دوں گا دو سو پچاس روپے میں پاس ایک سو پچاس روپے آیا ہے تو اس کے لئے اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ سر یہ جو ڈیفرنس اب آ رہا ہے سوڑ پر کا یہ کیا ہے یہ آپ کی بھیری بل conjunction اس کو جب نام دیا اس نے کیا بھیری ایئمل بل conjunction ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے یہ آپ کی بیری بل cancellation تو بتا ہے اب یہ ڈیفرنس آ رہا ہے اس کو اس نے بھیری ایبل consideracion پچاس کریں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا پرنسیبل ہے اس پرنسیبل کی بیس پر پورا سٹینڈر لکھا گیا ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے اب ریونیو جب آئے گا اس کو کیسے اس کے اندر جو ہے وہ کونٹیک کیا ہوتا ہے کسمر کیا ہوتا ہے کب سیل بک کرنے ہی کب سیل نہیں بک کرنے ہی اس سارے باتیں ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے تو یہ بسکلی سارا کونسپ جو ہے وہ سٹینڈر لکھنے کا وہ یہ ہی ہے سمری کی آجیس کی اگر ہم سمری کی بات کریں تو وہ کہتا ہے آرپس 15 اسٹیبلیش آن نیو کنٹرول بیس ریونیو ریکنگیز موڈر چینجیز بیسز اف ڈسائرن ویڈر ڈیوڈیویی یہ کیا چیزیں بھائی دو باتے کارنا ہے کہتا ہے ریونیو آپ جو بوک کریں گے وہ دو جگہ طریقے سے بک کر سکتے ہیں یا تو پوائنٹی ٹائم پڑ کریں یا آج کریں آج آپ نے کانٹیک کیا آج آپ نے مٹریر لیلورڈ کیا جب اس کو مٹریر آج مل گیا اس نے کنٹرول لے لیا تو آپ ریونیو بک کریں اوور دا ٹائم کیا ہے اوور دا ٹائم کیا ہے کہ آپ نے کانٹیک کر لیا ایک سال تک کا تو آپ ہر مہینے جو ہے وہ ایک ریونیو بک کرتے رہے آپ نے دس سال کا کانٹیک کر لیا تو ہر سال جو ہے وہ اس کا پارٹ جو آپ بک کرتے رہے یہ تو اوور دا ٹائم اور پانٹی ٹیم کیا ہے کہ جب آپ چیز ڈیلیور کریں گے جب اس کو ڈیلیوری مل جائے گی تو پھر آپ کہیں گے یہ جناب اب میں ریونیو بک کروں گا آج آپ نے کانٹیک کر لیا کہ میں دس سال بعد آپ کو ڈیلیوری دوں گا تو دس سال کے بعد ہی آپ ریونیو بک کریں گے اب between the 10 years اب ریونیو بک نہیں کریں گے this is the point in time اوور دا ٹائم means that اب اوور دا ٹائم کریں گے دس سال کا کانٹیک اس کو دس پر ڈیلیوری کیا اور ہر سارا آپ نے ریونیو بک کر لیا اچھا اس میں ایک چیز مجھے بات ہوں اس پورے سٹینڈروں کو آپ ایک ورڈ میں بیان کر سکتے ہیں اگر میں کہوں یار یہ پورا سٹینڈر کیا ہے کس پر بیس کرتا ہے تو آپ کہیں گے ایک ورڈ ہے وہ ورڈ کیا ہے کنٹرول تو یہ پورا سٹینڈر کیا ہے یہ کنٹرول پر بیس کرتا ہے جو پہلے جو سٹینڈر تھے میں پاس جو IS11 تھا IS18 تھا جو پہلے ہم ریونیو بک کرتے تھے تو وہ سٹینڈر جو بیس کرتے تھے جب کنٹرول سٹینڈر ہو جائے گا تو تب جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ اپنے ریونیو بک کرنا ہے اب اگر تھوڑا سا میں ڈسکس کرلوں کنٹرول کو بھی کنٹرول کیا ہوتا ہے کنٹرول ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کا فل بینفیٹ خود یوز کرنا ہے اور دوسرے کو کرنا نہیں دینا اس کو رسکر کر دینا کہ بھائی تو نہیں کر سکتا میں ہی گھنوں گا تو وہ کنٹرول ہے یہ کنٹرول کے سٹینڈر کے اندر دیری ہے کہ سٹینڈر کہتا ہے what is a کنٹرول کنٹرول یہ ہے کہ پورے کے پورے ایکنومک بینفیٹ ہے آپ نے یوز کرنے آپ کے پاس ہے اور آپ دوسرے کو کرنے بھی نہیں دیں گے تو آپ کے پاس کنٹرول ہے ٹھیک ہے تو یہ باتیں ساری سٹینڈر کے اندر بھی آ جائیں گے تو یہی باتوں میں ہم نے کنٹرول کرنا ہے یہی باتیں آپ سے کر دی ہیں بس یہی باتیں ہم پورے پورے سٹینڈر میں یہی باتیں باہر پر کریں گے ایک دیفنٹ ایکل سے کریں گے پروائیڈ نیو اور مور دیٹیل گائیڈنس فرسپیسک ٹوپکس ایکسپینڈ اینپرووڈ دار ڈسکلوئیر تو آپ کا ڈسکلوئیر دے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ مل جائیں گے یہ پاس سٹیپ موڈل ہے اس کوڑ پرنسپل اور فائیڈ سٹیپ موڈل ہم نے دسکس کر لیا کوڑ پرنسپل کیا ہے دیکھیں ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن کیا تھا ہم نے کہتا ہم نے کہتا ہم نے دو سو پچاس ملیں گے ہم دو شٹے پچیں گے تو یہ ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے تو وہی بات کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے تو بھی انٹیٹر ایکسپیکٹیشن کیا ہے تو آپ نے ایکسپیکٹیشن پر ریونیو بک کرنا ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں ڈیفنیشن کہتا ہے آئی فرس ویڈ بیس دا کوڑ پرنسپل ڈیٹ ریکوائیر ریکوائیر ریونیو کب پر اپنی ریونیو ریکوائیر کرنا ہے آپ نے کب ریونیو بک کرنا ہے کب اپنی ریونیو اپنی بکس ایکسپیکٹیشن شو کرنا ہے نمبر ون کیا ہے انہا مینر ڈیپکٹس شو کرے کسما کے گوڑن سروس جو ہے وہ کسما کو چلی گئی ہیں اور کیا کہتا ہے ایڈا امونٹ کونسی امونٹ پہ کس امونٹ سے بک کرنا ہے آپ نے دیٹ ریفلیکٹس دا کونسی کچھ شو کرنا ہے جب میں ایکسپیکٹیشن کروں گا تو یہ کوششن ہے یہ اس کا کونسی ہے کہ آپ جو ایکسپیکٹیشن تھی آپ کی آپ کتنا کچھ آپ ملنا چاہیی تھا مجھے دو سو پچاس پر ملنا چاہیی تو مجھے اس پہ ریونیو کرنا ہے نہ کہ مجھے جو پیسے ملے ہیں اس پر مجھے 250 روپے کا میری ایکسپیکٹیشن تھی تو مجھے 250 کا ریونیو بک کرنا ہے لیکن مجھے ملے کتنے ہیں میں تو افل لگا کے باتھا ہوں میں تو بائی ونڈ گٹ ونڈ فیل کے افل لگائی بھی مجھے تو 150 روپے ملے تو 150 روپے is not my revenue i will not book sale on 150 i will book my sale on rupees 250 this is the core principle of this standard اس کے بعد وہ کہتا ہے جناب یہ five step model ہے five step میں کیا ہے step number one کیا ہے identify the contract with the customer وہ کہتا ہے contract پہلے identify کرو بھائی contract بھی آئے کے نہیں ہے اگر contract نہیں نہیں ہے تو آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ sale book نہیں کر سکتے پھر آپ customer کو identify کرو کہ وہ جس سے بات ہو رہی وہ contact customer بنا کے نہیں بنا وہ customer ہم نے discuss کیا جو output layer آپ کی تو جب دونوں چیزیں ہو جائیں گے پھر آگے چلیں گے اگر ان میں سے ایک چیزیں مکس کرتا ہی تو آپ پھر آپ اپنے گھر جائیں اس standard میں آپ کو sale book نہیں کرے دیں گے اور کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں sale book کرنے کا sale book ہونی تو اسی standard میں ہونی ہے پھر آپ کو جا کے جو ہے وہ پینجل میں ادھر انکم ادھر ادھر جا کے اپنی transaction ڈھانی ہے sale میں آپ نہیں دخوا سکتے دوسرا کیا ہے identify the separate performance obligation performance obligation کیا ہے obligation کیا ہوتی ہے آپ کی liability تو وہ جو آپ نے perform کرنی ہے جو liability آپ نے perform کرنی ہے میں آپ کو چیز supply کر رہا ہوں تو میں نے کیا perform کرنا میں نے laptop بنانا ہے laptop بنانا ہے آپ کو دینا out is is my performance obligation کونٹیک کے اندر آپ کو کتنی چیزیں سپرائی کرنی ہے اور وہ کتنی چیزیں سپرائی کرنی ہے وہ کتنی پرفرمنس ابلیگیشنز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ کریں گے پرائیس کیا ہے تو یہ بھی بڑا امپورڈرڈ ہے آپ کو یہاں بھی سیمازی بات ہے جتنا کونٹیکٹ ہویا جب کونٹیکٹ میں پرائیس ٹھکی ہوئی ٹرانسکشن پرائیس ہے اب کونٹیکٹ میں وقت ملی ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ بھائی ٹرانسکشن پرائیس ٹھیکٹ کیا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹرانسکشن پرائیس کیا ہے اور پھر اس ٹرانسکشن پرائیس پر اپکا افیکٹ کیا ہے اب اگر میں دیکھیں یہاں پر آپ کا نظر آرہا ہے ہے جا آپ کو دو سو پچاس ملنا سو ملا تو جو ویڈیو کانسیلیشن ہے اس کا افیکت کہا جائے گا اس کا افیکت آپ کا ترانزکشن پر جائے گا یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے وہ ترانزکشن پیس کیا ہے پھر اس کا اس کو اپنے ایجیسپنٹ ڈالنی ہے اس پہ افیکٹ ڈال کے آپ کو قیلت کرنا ہے اس کے بعد کیا کریں گے آپ allocate کریں گے transaction price کو آپ جو transaction ہے آپ کی decide ہو چکی ہے آپ نے کہا جی میں دو سو پچاس میرے تھے آپ اس میں ویڈیویوی پیسیشن ڈال دی اپنے ایک سو پچاس رہ گیا اس ایک سو پچاس کو آپ جا کے allocate کریں گے کہ یہ مناب آپ کی allocation کس پہ ہوگی کہ جو آپ کی performance obligation ہے اس پہ اس کو allocate کریں گے کہ ہر performance obligation کی اتنی sale price ہے میں نے کہا table دینے تھی chair دینے تھی لیپٹوپ دینے تین چیزیں دینے تھی تو اب مجھے ٹوٹر پریس کتنی ملنی ہے مجھے ٹوٹر پریس ایک ہزار ملنی ہے تو اس ایک ہزار میں سے کتنا پارٹ جو ہے وہ چیئر کا کتنا ٹیبل کا کتنا اس کو allocate کروں گا کہ یار اگر میں خالی چیئر دیتا تو مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں اگر خالی لیپٹوپ دیتا تو اتنے پیسے ملتے ہیں اور اگر خالی table دیتا تو مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں تو مجھے اپنی transaction price جو ہے وہ allocate کر دینا ہے performance application پر ملتے ہیں اور اس کے بعد فائنلی رکھوں گا اور اس کے بعد فائنلی رکھوں گا اور اس کے بعد گیا کریں گے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے میں آپ کو ٹیبل دے دوں گا تو مجھے پتہ ہے یار ٹیبل سے کہ اتنی میری ملتے سیل پرائس ہے تو میں اتنا ریونیو بک کر دوں گا میں نے آپ کو جب چیئر دے دوں گا تو میری performance application ختم ہو جائے گی چیئر میں نے آپ کو دے دی تو میں آپ کو کہا یہ چیئر دے دی ہے تو چیئر سے relevant transaction price is that is my revenue تو جب فائنلی میں آپ کو لیپ ٹیڈ اوٹ کروں گا تو مجھوں گا یہ اتنی سیل پائی جو تھی جو تھی میں نے allocate کی ہوئی تھی لیپ ٹاپ کو performance application تو اتنے transaction price جو میں ریونیو بک کرنوں گا تو یہ میرا آخری سٹیپ ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ سٹیپ موارے پانچ اس طرح ورک کریں گے یہ پانچ آف سٹیپ جو ہیں وہ آپ سے انٹرلیٹڈ ہیں ڈیفنیشی کے بات کریں تو وہ کہتا ہے جی ڈیفنیشی کیا ریونیی اینکم جس کا مطلب اینکم کیمضوع اور بھی کچھ آتا ہوگا فور تا کوس وف اینٹیٹی آنیا اکٹیو کیسے جو آپ کی اور نیٹ روڑی ہے اس کو اپرینی اکٹیو کیا ہے آپ کی اپ رروڑ سٹیپ ای آحیٹ کو بریات کیا ہے آپ کی ایکٹیو کیا ہے کرنی us okay ہم لوگ شروع سے اگزمپل ہی بھی کہ ہم لوگ منفیکچر آف لیپ ٹوپ ہے تو ہماری ایکٹیوٹیز کیا ہے کہ ہم لیپ ٹوپ بناتے ہیں ہماری ایکٹیوٹیز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنا فرنیچرز سیل کرتے ہیں ہم اپنی گاڑی ہی سیل کرتے ہیں تو اپنی ایکٹیوٹیز جو ہوگی اسی سے جن کم جنرے ہوگی اسی کم اسی کم ریونی بک کریں گی اسی کم سیل بک کریں گی ایک کسما is a party that has constructed with an entity to obtain goods and services that are output دیکھ رہی آپ بات کر رہا ہوں output کی بات کر رہا ہوں definition دیکھیں کسما کی کسما وہ party جو آپ کی output لے گی اور output کہاں سے بڑھ رہی ہے آپ کی ordinary activities سے بن رہی ہے of the entity ordinary activities تو وہی بات جو ہم نے پہلے کی تھی وہی بات جہاں پہ definition بھی گیا 5 step model میں جن آپ پہلا model discuss کرتے ہیں پہلا model ہم نے کیا کیا ہم نے کہا پہلا model کیا ہے identify the contract with the customer the first steps in the IFS 15 is to identify the contract there will be return order all implied تینے چیزیں اس کے اندر آگئی ہے کہ وہ contract چاہے ہے وہ return بھی ہو سکتا ہے وہ زمانی کلا میں بھی ہو سکتا ہے telephone بھی ہو سکتا ہے اور وہ implied بھی ہو سکتا ہے implied کا مطلب کیا ہے customer business کی بزنس کی policy ہے میں نے آپ کو sale کی اب میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ خراب ہوگا تو آنا میں repair کر دوں گا جب میں اس کو return کر دوں گا لیکن کیا ہے کہ customer کا پتہ یار بریچی company ہیں اگر اس نے بات نہیں بھی کی لیکن اگر خدا نہ خاصہ کل کوئی خراب ہو جائے گی ہم جائیں گے یہ ٹھیک کر دے گا اور میں ٹھیک کر بھی دیتا ہوں تو اس بہت ہے implied ہے by an attorney customer business practice często تیکی لarsa اگر برنیج اگرمک嗇 selectEliver بہت حرامًا بگی TraINA ، اگرمک بہت کی پہتے ہیں بہت کئی lije حرمی اللوں کو کی بزنس کی futcher اگرے ناہو ہوا شکریہ 100% 15 model applies only if the parties have approved the contract وہ کہتا ہے contact approved ہونا چاہیے approved کا مطلب کیا ہے کہ دونوں party اس کو sign کریں یہ دونوں party اگر oral ہے تو اس کو yes کریں ہاں بھی ہمارا contact ہو گیا ہے دولت سے approval لانے چاہیے اس کے بعد the entity can identify each party rights good and cash جو کہتا ہے rights جو ہے دونوں party اس کے اندلہ چاہیے میں supplier رہا ہوں میں نے good supply کرنی ہے میرے rights کیا ہے کہ میں نے آپ کے آپ کی specification کے ساتھ ساتھ کو good supply کرنی ہے this is my rights آپ میرے کے ساتھ میں نے آپ کا write کیا ہے کہ آپ نے مجھے payment کرنی ہے تو اس نے اس لیے black community لکھا ہے goods and cash تو goods کس کی rights ہیں وہ supplier کے rights ہے آپ کو as per your requirement جو ہے وہ supply کریں اور cash کس کا write ہے وہ کسما کا rights ہے کہ وہ جس جو اس کا contact ہویا اس کے ساتھ ساتھ کو payment کریں تو یہ دونے چیزیں جو ہے وہ contract اندر define چاہیے کہ supplier نے کیا گھر چاہیے نہیں ہے اور کس میں نے اس کو کیا پیسے دیں اس کا تیسری نیشن کیا ہے the entity can identify the payment term payment term کیا ہے وہ کہتا ہے 30 days payment ہے 90 days payment ہے تو وہ کتا ہے contract میں mention ہو رہ چاہیے کیا payment terms کیا ہے آپ کی اس کا کہتا ہے the contract has commercial substance وہ کہتا ہے commercial substance ہونا چاہیے اس کے اندر commercial substance ہونا چاہیے کہ commercial substance کیا ہے بھائی وہ کہتا ہے the risk timing and amount تین چیزیں commercial substance پہلے risk ہے timing ہے اور amount ہے of the entity future cash flows is expected to be change as a result of the contract وہ کہتا ہے commercial substance کیا ہے جب اب یہ contract کرتے ہیں اس contract کے طرح کیا ہوگا آپ کا risk ہوگا آپ کی آپ کے timing چاہیے ہوگی آپ کی amount change ہوگی سوری یہ نمبر تین تھا میں نے اس کو نمبر چار لکھ دیا اب اس کو تھوڑا discuss کر لیں جی پہلے بات آپ discuss کر رسک کیا ہوتا ہے رسک کیا ہے میں supplier ہوں تو میرا رسک کیا ہے میرا رسک یہ ہے کہ بائیسا مال چلا جائے گا بائیسا پیسے نہیں دیں گے payment نہیں ہوگی میرا رسک ہے میں supplier ہوں تو supplier ان کے انٹ میں رسک کیا ہے جب میں transaction آپ سے کی تو میرا رسک کیا ہے کہ یہ بندہ مجھے پیسے نہیں دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ customer کے پاس کیا risk ہے customer crisis transaction میں کیا ہے customer crisis یہ ہے کہ اس کی requirement کے substitute material نہیں ملے گا وہ کہے گا میں نے laptop مانگا تھا اس نے laptop پتہ نہیں کیا بنا کے دے دیا میرا requirement ہی پوری نہیں ہو رہی تو دونوں کے پاس risk ہے تو یہ جو transaction ہوئی ہے اس کے اندر commercial substance ہے اس commercial substance کیا ہے کہ دونوں کے پاس risk ہے دونوں risk لے کے بیٹھے میں ہیں وہ کہتا ہے یہ payment نہیں کرے گا یا یہ مجھے میرے ساب سے چیز سپرائے نہیں کرے گا دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے یہ timing timing بہت امپورٹن ہے میں نے مال سپرائی کیا میں نے کہا یا 30 دن میں payment نہیں کرے گا وہ payment جا کے دو سال میں کرے گا تو timing کبھی difference ہے ٹھیک ہے اس کے پاس کیا ہے customer کے پاس کیا timing کہ وہ کہتا ہے یا میں نے اس کو کہا تھا مجھے جو ہے وہ ایک مینے کے اندر لیپٹوپ دے دینا سو لیپٹوپ اس نے دو سال لگا دی تو دونوں کے پاس جو ہے وہ timing change ہو رہی ہے اور تیسری چیز اس کے اندر کیا ہے تیسری چیز وہ کہتا ہے amount amount کا کیا مطلب ہے amount یہ ہے کہ میں نے آپ سے پیسے لینے آپ نے مجھے جو ہے وہ 60 days کے پاس پیسے دے رہے ہیں آپ آج آ جاتے ہیں آپ کرتے ہیں سر آج مجھ سے جو ہے نا آپ 50% discount دے ہو پیسے لینے اگر آپ مجھے 60 days کے پاس آئے گا تو یہ آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا تو amount بھی change ہو جائے گی تو میں ہوں گا چلا اس کو discount دو جو دیتا ہے وہ لے لو نہیں تو اس نے یہ بھی نہیں دینے تو وہ کہتا ہے ایسی transaction ہونے چاہیے جس کے اندر commercial substance ہو commercial substance کیا ہو کہ تین جگہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ ڈس لگ سکتی تو تب ہی جو ہے یہ transaction ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا contact ہے ہم contact کی بات کر رہے ہیں نا آپ کو contact کو تو اب دیکھیں آپ کہیں جی کو کونسی transaction ہے جس میں commercial substance ہوتا یہ تو اور جگہی ہوتا ہے تو standard کہتا ہے نہیں اگر یہ transaction میں related party کی ساتھ کر رہا ہوں اگر میں یہ جو ہے related party کے ساتھ کر رہا ہوں تو اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں ریٹیٹ پارٹی جو ہے اس کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس کے اندرز یہ چیزیں نہیں ہیں میں نے related party میرے میرے فادر کی کمپنی ہیں ان کو میں نے مالسل کر دیا تو مجھے کیا رسکہ کوئی رسکہ نہیں پیسے ملے جائیں گی چیز بھی میرے حساب سے مل جائے گی ٹھیک ہے نا جی تو related party اس کو جاں پر cover نہیں ہو کہتا ہے اس طرح رہے کرتا ہے جب related party کے ساتھ ناندرز یہ روڑ گی تو اس میں commercial tubses نہیں ہوگا اس کو konٹیکٹ نہیں ماننے اور اس کے بعد finally یہ کہتا ہے it is probable that the entity will collect the concentration یہ آپ کو surety ہے کہ بندہ پیسے دے گا مال لے جائے گا پیسے دے گا آپ کو یہ پتا ہو یار اس کو مال دے تو اس میں پیسے نہیں دے گا تو پھر وہ کہتا ہے یہ کانٹیکٹ نہیں ہے بھائی میں نہیں مانتا standard کہتا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ اس بندے پیسے نہیں دے رہے کیوں مال دے رہا اس کو یہ کو کانٹیکٹ نہیں ہے تو بھائی کیسے بھی ملنا چاہیے کانسیلیشن مطلب کیسے ہیں جب کسی بھی سٹینڈر میں کہیں بھی ورٹ کانسیلیشن آجائے تو اس کا انطلب کیسے ہیں تو اب آپ دیکھیں آپ نے کہا یہ پانچ چیزیں ہیں میں نے کہا یار ساری چیزیں ہو گئی ہیں لیکن یہ والا کام نہیں ہوا تو کیا یہ کانٹیکٹ ہے نہیں اس نے کہتا ہے یہ پانچوں کا پانچ پوری ہوگے تو کانٹیکٹ ہوگا ایک بھی سکی پوری ہوگا تو کانٹیکٹ نہیں ہوگا میں نے کہا سارے چار ہوگئے لیکن یہ نہیں ہوگا وہ اس کا کہش نہ دیں مجھے کانٹیکٹ ہوگیا اس نے کہتا ہے یہ پانچ کے پانچ اٹریبیوٹس ہیں پانچ کے پاس اسیشنی ہیں اگر یہ پانچوں چیزیں پوری ہوگی اس تنسلیشن میں تو اس تنسلیشن میں ہے اتا ہی کانٹیکٹ اگر یہ کانٹیکٹ کانٹیکٹ не heritage ایک میCI گرئی کا رہنی آی jun کانٹیکٹ نہیں ہوگی تو ڈے کرسے مالیہ�� old میرے ہوگیا وٹقاتیکٹ نہیں پوری ہوگا وہ کہتا ہے اگر یہ ایک بھی چیز نہیں ہوگیا ای anytime کوئی ایک میٹر ہے وہ دم رہنی آ گا کس پوری realize چا ہے ایمار کی نمار کو سرگ پانچ نہیں ہوسکتا ب Autumn کس اگزجم fog کی نمار کی pode��تانے ہوگی ہے اپنے پانچ پوائنٹ بنا کے بیٹھ گئے آپ ہمیں دو لوگ فون کرتے ہیں آتے ہیں مار اٹھاتے ہیں پیسے دیتے چلے آتے ہیں اس کا طرف ہے کہ ہم نیمی بک نہ کریں ہم بیٹھے ہیں دکان کھول کے کسمر آیا ہے اس نے کہا یہ چیز تو ہم نے اٹھا کے دے دی اس نے پیسے دی چلا گیا کونٹیک سیل بک نہ کریں تو یہاں پیس ٹینڈر نے کہا چل ٹھیک ہے یہ کام بھی ہو رہا تو پھر اتنی لمبی کانی کا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں اب یہ کریں کہ آپ اس طرح کریں یہ در پڑھیں آپ کیا کرتا ہو کہتا ہے جناب in this case revenue is recorded only when ڈیو نے کہا چلو ٹھیک ہے ریو بک کر لو لیکن کچھ ہماری بات بھی مار لو کیا the entity performance is complete کہ آپ اس کو مال دے چکے ہو سبتنشلی اور دا کونسیلیشن اب اسے پورا کیش لے چکے ہو has been collected and اس کو اپنے واپس بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو آپ نے اب آپ کے کامی یہی ہے کہ جناب لوگ آ رہے ہیں ماہ لے کے جارہے ہیں بیسے دیکھے جارہے ہیں اور آپ کرتا ہے یہ ایک کیا کہ کچھ بھی نہیں پورا ہو رہا پانچ میں سے پانچ پانچ بھی پورے نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں آپ سب سے بک کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ چیز پر ہمارے کرنے پڑے گی پہلی چیز کیا ہے دا انٹیٹی کمپلیٹ کے آپ کا مال چلا گیا ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز کیا ہے وہ کہتا ہے جناب آپ نے یہ پیسے واپس بھی نہیں کرنے یہ نہ ہوگی آپ نے وہ آپ کے دو دن پر مال پکڑے پیسے واپس کریں ایسے بھی کوئی نہیں ہونے چاہیے اور یا کانٹیکٹ has been terminated جو آپ نے کیا تھا وہ terminate ہو جگہ ہے آپ کو تمام پیسے مل چکے ہیں جو آپ نے واپس بھی نہیں کرنے تو پھر آپ سیل بک کر لو یہ ایک exception ہے تو اس exception کے تحت بھی جو ہے آپ وہ revenue book کر سکتے ہیں rule وہ یہ ہے کہ جناب یہ پانچ step ہیں پانچ attributes ہیں پانچ اس کی conditions ہیں اور پانچوں میں سے اگر ایک بھی skip ہو جائے گی تو آپ revenue book نہیں کر سکتے ہیں اس کے آگے اس نے exception exception دے دی ہے اگر آپ کی سیل ہو جاتی ہے تو اس کے در یہ condition آپ چاہر تین تین condition پوری کر دیں تو پھر آپ یہ دونوں جگہ تین 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 condition یہ ہے دوسری یہ ہے اور دوسری یہ ہے تو تینوں میں جو ہے تین conditions ہیں تین تین condition آپ پوری کر دیں دونوں میں سے اے یا بی میں سے تو پھر آپ revenue book کر سکتے ہیں پھر آپ کو وہ اوپر والے پانچ points جو ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں کہتا ہے جناب example پڑھتے ہیں کیا کرتا ہے کہتا ہے مسٹر اوویس اگریڈ ڈان مارچ 1 دوزار بیس تو سیل فائیف کٹنگ ماشینز تو اے انٹرپیزز ڈیو تو سم ڈیفیشنسی ڈرافٹنگ ڈا اگریمنٹ ایچ پارٹی رائٹس کن نوڈ بی ڈینٹیفائیڈ تو رائٹس جو ہے اس نے اڈینٹیفائی کرنا بھول گیا تو یہ رائٹس جو تھا آپ کا جناب پہلا سٹیپ تھا دوسرا سٹیپ تھا یہاں پہ دوسرا سپتہ آپ کو رائٹس کنیت کرنے سے آپ نے نہیں کیا آپ ایک ایک پائنٹ پھل کرنا بھول گئے تو آپ بھول گئے تو کونٹیکٹ ہی نہیں ہوا جو کونٹیکٹ نہیں ہوا تو یہ سٹینٹر بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے جی آگے کیا ہوا مارچ 1 2203 مسٹر ویسٹ ڈلیور تا گوڈز اینڈ ڈیز آر ایکسٹیکٹڈ بائی اے اس نے مال دیا اس نے مال لے بھی لیا آفٹر 10 days of delivery اے انٹر بازی میڈ فول پیمنٹ and the payment is non-defendable تو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے نا اے پوائنٹ اس نے اے پوائنٹ کو میٹ کر لیا ہے تو ہم نے اگر ہم کونٹیکٹ کی ساب سے دیکھیں تو ہم سیل بک نہیں کر سکتے لیکن اگر ہم ایکسپشن کی ساب سے دیکھیں تو اے پوائنٹ بھی ایکسپشن جو ہے وہ پوری اچھکی تو کیا وہ ایڈیور بک کر سکتا ہے تو آپ کی وہ کنیشن پڑی ہو جائیں گی تو آپ سیل بک کر سکتے آپ ایکسپشن میں جا کے پوائنٹ اے میں جا کے سیل بک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کہو گی میں وہ پہلے پانچ پوائنٹ میں تو وہ تو آپ نے فالو ہی نہیں کیے تو وہاں سے تو آپ نکل گئے اب آپ چیکن ایکسپشن میں آجاؤ ایکسپشن میں اے اور بی ایکسپشن ہے تو آپ ایکسپشن دیکھو تو وہاں پہ پوری فٹ ہوتی ہے تو آپ ریونی بک کر سکتے ہو ایکسپشن میں اے میں جا کے دیفور مسٹر اے شوڈ ریکارڈ ریونیو آن فرسٹ اپ ایرے ایسی ڈیٹ ایٹ ایٹ اوڈ ویچ دا پر فرمس کمپلیٹیٹ ایڈی فانٹ تو اس ڈیٹ پہ جب جی دونے آپ کی جو ہے وہ پر فرمس ایکسپشن اے پوری ہو گئی تھی تو آپ اس پر جو ہے وہ سیل بک کر سکتے ہیں سکتے ہیں کب سیل کرے گی تو ٹرمینیشن کب ہوئی ہے اس کی جناب اس کی ٹرمینیشن ہوئی ہے آپ کی پندرہ جنرمی کو تو ٹرمینیشن ہو چکی ہے پیسہ مل چکا ہے کتنا پیسہ مل چکا ہے پچاس آر پر لے کے بٹھا ہوا ٹھیک ہوگی ہمیں کیا ہے کہ ہم نے پچاس آر پر ایڈوانس لی ہے ٹھیک ہے کب ایڈوانس لی ہم نے فرس جنرمی دوزار بیس کو اور فارمی تیم کیا تھی کہ 30 اس میں پیمٹ تیم کیا تھی اس کو باقی پیمٹ بھی کرنی تھی یعنی کہ 30 پہت جنرمی کو اس نے فائنل پیمٹ کرنی تھی سی ایور کنڈا کنڈا سی ای خرم کوٹ پوائیٹ کنسلیس سرویسیز ڈاوی کنڈا سی جنرمی سے پہلے میں سے اس کو جہاہ سرویس دینی تھی پورے مینے کی لئی دینی تھی اور مینے کے ایڈ پرس کو پیسے بھی نہ دیں اب کیا ہوا اس نے پندہ جنویر کو اس کا کونٹیک انسل کر دیا اب وہ کہتا ہے کیا کریں جناب وہ کہتا ہے جناب اب یہ کریں جب کونٹیکٹ ہوا بھی پوائنٹ بی کی بات کر رہا ہے آپ سے جو ایکسپشن تھی اس کے پوائنٹ بی کی بات کر رہا ہے کہ یہ پوائنٹ بی کو ہم بیسکس کرنے لگے یہاں پہ اس نے کیا تھا دا کونٹیکٹ ہیس بین ترمینٹیٹ کونٹیکٹ ترمینٹ اور جو کہا ہے ان کونسیلیشن کو واپس بھی نہیں کرتے یہاں پر کونسیلیشنی کی تینی ہوئی ہے ہمیں کونسیلیشن ہی دھائی ہو چکی ہے بچیز ہ آپ سوڈیٹ ہی چکتا ہے اس مزار چیز ہی دے اور وہ پیسے واپس لمی کر رہا ہے جناب نوی کے لیو اوری کو پیسے ہونے ایک گا رہا رہا ہے جو پیجائز ہا رہا ہے وہ آپ کا کونٹیکٹ ویڈیٹ ہوا ہے وہ پیسے اپس نہیں کرنے پچہ آزار وہ آپ اس سے پچہ آزار بھی جو ہے وہ ریونیو بک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا بھی جو آپ کا کوششن تھا ایکسپشن تھی اس پر اس نے یہ ریونی کلیر کر دیا اب وہ کہتا ہے does the contract exist either the party can terminate it وہ کہتا ہے اگر contract can exist کرتا ہے اگر either the party can terminate it اب میں نے آپ سے contract کیا اور میں نے کہا جب میرا دل کر گا میں کنسل کر دوں گا یا آپ نے کہا چلو جب آپ کا دل کر گا آپ کنسل کر دوں گا اور تو بھائی یہ enforceable کیسے رہا میں مال لے کے آپ کے گھر پہنچا میں نے کہا سر یہ مال لینے آپ نے کہا جا contact cancel ہے میں نہیں لیتا مال تو میں کونسے کوٹ میں جا کے کہوں گا جناب یہ میرا contract ہوتا ہے بندہ مال لینے لگا کہ بھائی ٹھیک ہے مال لینے لگا اس میں یہ بھی تو لکھا تھا نا کہ جس جب دل کرے گا contact cancel کر دے گا تو standard کہتا ہے بھائی اس طرح کے contact ہم مانتی نہیں ہے اس طرح دیں گا فائدہ کہ جب آپ مال لے کے گئے ہوگا تھا مال لینے لینا اب آپ کس کے مطلب لگے تو standard کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا کہ اگر دونوں پارٹیز میں سے rights ہے کسی کے باس بھی rights ہے کہ وہ بغیر plenty کے بغیر plenty اگر ہے تو پھر تو بات مال لگ ہے لیکن اگر plenty بیچ میں نہیں ہیں وہ کسی time بھی contact cancel کر سکتا ہے تو standard کہتا ہے میں اس کو contact مانتا ہی نہیں ہوں ایسا ہی ہونے چاہیے کہ وہ کسی ٹیم یا جو ہے وہ بغیرین لیڈی کے کانسل کرتے یا کسی دوسرے پارٹی کی پوریور ہی نہ لے وہ کانسل کرتے تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ میں اس کانسل کو ہم کانسل کرتے ہیں یہاں پہ بات کر رہا ہے کانسل 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 کار دو ہاں وہی کہتا ہے یار کانسل کانسل لیکن اس کے لیے آپ کو کوئی نوٹس دینا پڑے گا کہ جناب میں کانسل کرتا ہوں لیکن اگلے اگلے مینے کے بعد یہ کانسل ہے تب تو یہ ہو سکتا ہے چلو یا جتنے پیٹ اگلے مینے تک کانسل رہے گا نا لیکن اگر کنیشن ہی نہیں ہے وہ کہ یا جب میں آپ کو فون کروں کا کانسل ہے تم بال لے کے آرے واپس لے جاؤ تو وہ کہتا ہے یاری کیا بات یہ اس طرح کہ کانسل نہیں کرتا ڈاز نوٹ اگزکت نہیں کرتا ieجیسٹ اگر کانسل کرے گا تو اس کو پتہ ہونا کہ یہ مال لے کے تردہ دے پہنچ کے ہوں مال نہیں چاہیئے جو ہم نے کانسل کر دیا تو اگر آپ ایسی ارکت کریں گے تو آپ کو جو مال آپ کی پرانوں اس پر پیننٹی دینے پڑے گی اگر پیننٹی ہے کمپنسیشن ہے اگر کمپنسیشن بھی نہیں ہے تو پھر یہ کانسل ہی نہیں مانتے ہم کہتے ہیں کانسل ہی نہیں ایسیم پل کے کتا جی شاپ کیپر اگری تو ڈیلیور ٹین کمپیوٹر اس نے کہہ ٹین کمپیوٹر میں سلیلیور کروں گا تو باکس انتنسل ہی سوژر انتنیو روبکس کا منصر ہی مانکہ ہوں گے نہیں اب آپ 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 کونٹیکٹلیپ بناوں گا لیپٹوپ بنانے میں ٹیم لگے گا نا دس لیپٹوپ بنانے دس لپٹوپ بناے آپ نے پورا مینہ کام کیا دس لپٹوپ بنائے پیشت کو پھون آگیا خونک کے لیپٹوپ چاہیے تو آپ لیپٹوپ کیا کرو گے تو اس کو کونٹیکٹ نہیں مانتے یہ کونٹیکٹ نہیں ہے چلو جو سنٹر نہیں لگے گا کونٹیکٹ دیز نوٹ اگزیس ایف ایچ پارٹی حسن رابعا بھائیں شوکریہ جہاں کیا آپ بہت آئیہ معنیس کرنے بہت آئیہ میں گیا گاڑی لینے انہوں نے مجھے گاڑی دی میں نے گاڑی کار پرچیس کی شوروم سے اس نے مجھے کہا سر آپ ایسا کریں آپ آپ کار مجھ سے لیں بڑا بریچی آفر آئی وی آپ کار لیں اور کار کے ساتھ جو ہے ہم اس کو آپ کو جو ہے وہ مینٹیننس سرویس جو ہے وہ ایک ساتھ تک فری ایک ساتھ تک مینٹیننس کریں گھر جائیں کوئی پیسہ نہیں دے میں نے کہا very good دو کنٹیکٹ ہو گئے پہلا کنٹیکٹ کیا ہوا کار کا ہوا دوسرا سرویس کا مجھے پروفیٹ ہو رہا ہے دوسرے پہ مجھے 100% لاؤس ہو گیا دو کنٹیکٹ کر لی میں نے کسمر سے ایک کنٹیکٹ کیا گیا میں اس کو گاری پیچے سیل کر رہا ہوں گاری پہ تو مجھے فائدہ ہو گیا لیکن دوسرا کنٹیکٹ کیا ہوا میں اس کو سرویسیس دی رہا ہوں سرویس سے مجھے پیمنٹ ہی نہیں کر رہا ہے مصال یہ 100% لاؤس میں ہے تو ستینڈر کرتا ہوا بھائی ساپ کیا کر رہے ہو یہ 100% لاؤس میں نہیں ہے یہ کنٹیکٹ آپ نے آفر دی ہے اس کو آفر کی جیسے ہی سے آپ کی کاری سیل کی ہے سیل ہوئی ہے اگر آپ آفر نہیں لگائیں گے وہ دوسرے شام سے جاگے کاری پیچیس کر لے گا تو یہاں پہ وہ کہتا ہے یہ دونوں کنٹیکٹ جو ہیں یہ ایک ہی کنٹیکٹ ہیں یہ جس یہ دو کنٹیکٹ نہیں ہیں اب ایسے نہیں کر سکتے کہ ایک کنٹیکٹ پر تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہو دوسرے کنٹیکٹ پر آپ 100% لاؤس نہیں ہوگا آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے یہ دونوں کنٹیکٹ نہیں ہے یہ ایک کنٹیکٹ تھا ایک کنٹیکٹ کے حساب اس کو ٹریٹ کر رہے اس کے لئے دو پرفرمنس اپلیکشن رکھیں اور دونوں جو کنٹیکٹ جو پرائس ہے اس کو دونوں پرفرمنس اپلیکشن پر ایکل دوائیٹ کرنا اور ایکل جو ہے جب وہ ڈیلیوڈی ہوگی تو آپ اس کے ساتھ جو ہے جو ہے وہ ایکل بک کریں اب اس طرح مت کہہ لیں کہ جنب ایک کنٹیکٹ کے تو فائدہ ہو رہا ہے جیسی کار ڈیلیوڈی کی تو ہنٹر پرسن پر پروفیٹ بک کر لیا اب سب ریسز آپ کو اگلے تین سالوں میں دینی ہے تو اگلے تین سالوں میں آپ کو لاؤس آر ہے نہیں اس طرح نہیں ہوگا آپ کو کمائن کرنا پڑے گا آپ کہیں گے یہ ایک کنٹیکٹ ہے اس کنٹیکٹ کے دو پروفرمنس اپلیکشن ہے اور یہ ایک ٹرانسکین پرائس ہے اتنی پرائیس جو ہے جب جب چیز جسے ڈیلیوڈی جو جو میٹیننس سرمیس دی جائے گی ویسے ویسے ہم اس کا ریوڈیو بک کریں گے This is the correct way of accounting this is the way how you are doing the matching matching accounting revenue ہی اس کو آپ اس کو کسٹ اس کو ریوڈیو سے میچ کرکہ ہے جب کسٹ ہوگی تب اس کا ریوڈیو آئے گا میچ کانسٹیپ جا یہاں پہ ہوگا یہ اس کا کانسٹیپٹ ہے کہ آپ کو کمائن کرنا ہے یہاں پہ سٹینڈر کیا کہتا ہے آپ کو دیکھیں یہ کہتا ہے کہتا ہے ان ایٹری مست کمبائنڈ ڈو اور مور کونٹریکٹس انٹر انٹو اٹر نیئر اور سیم ٹائم ویڈ سیم کسٹمر وہ کہتا ہے یار اس میں کچھ شرطیں ہیں کیا کہ وہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ایک کونٹریکٹ آج ہو رہا ہے کونٹریکٹ دو آفتے بعد ہو رہا ہے تو آپ کو جی کمبائن کرتے ہیں نہیں ستا نہیں ہوگا یہ اٹر ٹائم ہونا چاہیے ایک اور دو دن کے گیپ سے ہونا چاہیے اب جو گاری لینے رہا ہے دیفلیٹی وہ ساتھ مینٹرین سرویس ساتھ دے گا اس کو پری ہے تو ساتھ ہی کونٹریکٹ کر دینا آپ سے اس سیٹم کر دینا تو تب تک سیپٹی بل ہے یہ نا ایک کونٹریکٹ آج ہو رہا ہے کونٹریکٹ جو آفتے بعد ہو رہا ہے کبھی دونوں کبائن کرتے ہیں وہ اس طرح کبائن نہیں ہوگا کیونکہ جب ایک ہفتے بعد جو کونٹریکٹ ہوگا وہ ڈیفلیٹ کی اندر ٹرمیلکنیشیں ڈیفروںٹ ہو جائیں گے ایک ایک رہی ہے سیم ٹائم ایک اور دو دن کا گیپ ہونا چاہیے سیم پارٹی وہ کتا ہے سیم کسٹمر ہو یا وہ اس کی رہیٹ پارٹی ہو یہ نہ ہوگا ایک کونٹر اور ایک سے کیا ہے اب دونوں کو گمائن کر دو ایسا نہیں ہوگا وہ سیم پارٹی ہو سیم کسٹمر ہو اور وہ اگر سیم کسٹمر نہیں ہے تو وہ اس کی رہیٹ پارٹی ہو وہ کہتا ہے اس کا بینیفٹ اس کو دے دو and treat them as a single contact if one of the اب اس کو آپ نے کہا اگر یہ conditions پوری ہو گئی ہیں conditions کیا پوری کی ہیں آپ نے آپ نے contact جو وہ same time پہ یا ایک دو دن کے کیا ہے اور وہ آپ نے same customer سے یا اس کی later party سے کیا اگر یہ condition پوری ہو گئی ہے تو پھر اگلی بات کریں گے اگر یہ condition پوری نہیں ہوئی تو اگلی بات نہیں کریں گے یہ جو اگلی بات ہے نا یہ اسی صورت میں ہوگی جب ہم نے پچھلی بات کر لی ہم نے کہا جی same time میں ہوا ہم نے کہا related party same customers ہوا اب میں آگے بات کروں گا اگر 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 اس سے ایک چیز میں skip ہو گئی تو میں آگے بات نہیں کروں گا آگے کیا بات کرنی ہے وہ کرتا ہے one or more اس میں سے ان تینوں میں سے پھر ایک condition پوری ہو جائے یا دو ہو جائیں یا تینوں ہو جائیں اگر ایک بھی ہو جائے گی تو ہم کمائن کر دیں گے لیکن وہ ایک بھی condition پہلے کیا ہے پہلی شرط ہوئی ہے کہ وہ near the same time ہو اور وہ related party یا same customers سے ہو پھر ہم دیکھیں گے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط پوری ہو جائیں یا تینوں پوری ہو جائیں یا دو پوری ہو جائیں تو پہلی condition یہ ہے پہلی condition condition تو ہے وہ یہ ہی ہے اگر یہ ہوگی تو ہم آگے جائیں گے یہ نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں جائیں ہم نے کہا یہ بات پوری ہوگی یہ بات پوری ہوگی ہم آگے جلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے وہ کہتا ہے آگے یہ ہونے والا ہے سر آپ سے وہ کہتا ہے the contracts are negotiated the contracts are negotiated the contracts are negotiated as a package with a single Jedet وہ کہتا ہے یہ جو سنگل کمرچل اوبجیکٹیو اس کا اوبجیکٹیو جو ہے وہ سنگل یہ ہے ٹھیک ہے جی تو کمرچل اوبجیکٹیو جو ہے وہ کہتا ہے اس کا سنگل ہے تو پہلا پوائنٹ اس نے کیا کیا پہلا پوائنٹ اس نے کہا کہ اس کا اوبجیکٹیو ہے وہ سنگل کمیچر اوبجیکٹیب ہوسکا سنگل کمیچر اوبجیکٹیب کیا ہوتا ہے وہ پہلے ہمیں صورت ہے اس کی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے جناب یہاں دیکھیں یہ اس نے رشیش دیوئی ہے وہ کہتا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ دو سپریٹ کانٹریٹس نے کی ہے پہلے کیا تھا کہ وہ ڈیلیور کرے گا اس کو اینٹے دے گا برکس دے گا اس کو کتنے برکس دے گا دس دا برکس دے گا اس کو اور اس کا ایک لکھ چارج کرے گا پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اس کے دوار بھی بیلٹ کرے گا اور اس دوار کے بیزار چارج کرے گا ہم کیا بات کر رہے ہیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سنگل کمیچر اوبجیکٹیب کیا ہوتا ہے اس کو ہم ترہا تھوڑا تا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اب یہ کانٹیکٹ ہوا اس کانٹیکٹ میں اس نے کیا کیا اس نے کہا جناب میں دزار ایٹر سپریئی کروں گا اپ کو اور میں آپ کی دوار بھی بما کے دوں گا جو ہٹر سپلائی کروں گا اس کے میں اپ سے ایک لکھ لوں گا جو آپ کی دوار باندری ویڑ بنا کے دوں گا ایک کانٹیکٹ جو ہٹر سپلائی کرنے کا ایک کانٹیکٹ جو ہے وہ جو ہے وہ اب اس کے اندر دیکھیں جو پہلے کم کنیشن زیماری کیا تھی پہلے کمیشن ہم نے کیا گ 형 Barnes ہم نے کیا تھا یہاں پہ hayden�� stairs اس کے آپ نے کہا کہا تو وہ شرط تو پلی ہو رہی ہیں ہاں پہ کہ ہم نے اگریمنٹ جو کیا ہے تو سیپریٹ اگریمنٹ جو کیا ہے اس میں کسٹمہ بھی سیم ہمارا اور ایٹا ٹائم ہم نے اسے دو اگریمنٹ کر لیے کہ جناب ابھی میں ایٹے لے کے آ رہا ہوں ساتھ میں دوار ہی ہوگا تو مجھ سے آپ ابھی کونٹیکٹ کر لیں کہ ایٹے بھی میں نے دینی ہی ہو میں نے آپ کو آپ کی دوار نہ آنی تو سیم ٹائم ہم نے کونٹیکٹ کر لیا اس سے پہلے کنیشے پڑی ہو گئی اب سیکنڈ چیزیں اگر آئے گا تو اس کو کمائن کر کے ہم کہیں گے یہ ایک کونٹیکٹ ہے ادھا یہ دو کنٹیکٹ ہو جائیں گے دو کنٹیکٹ ہو جائیں گے اب آگے کہتا تو دو اگریمنٹ شوڑ بھی کمبائن اینڈ کونسیڈر ایز ون اگریمنٹ وائے وائے بھائی کیوں کہتا ہے کونٹیکٹ آر نگوشیٹیڈ ویڈا سنگل کمیشل ابییکٹیو آف بیلڈنگ اوال کیا ہے کہ دوار بنانی ہے دوار کیسے بنے گی دیکھیں جی دا پرائیس آف تو اگریمنٹ is interdependent وہ کہتا ہے اگر آپ مجھ سے ایٹیں نہ لیتے تو میں بیس ہزار کی دوار نہیں بنا کر دیتا آپ کو پھر میں آپ سے پچاس ہزار چارج کرتا آدھے لیمیٹر چارجنگ ہائی پرائیس پور بیگس کمپسٹ فور دا ڈسکاونٹی پرائیس اگر آپ مجھ سے دوار نہیں بنائیں گے تو میں آپ کو ایک لاکھ کی اٹھے نہیں دوں گا دہزار میں آپ کو اٹھے جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ کی دوں گا تو میں آپ کو دہزار کی ایک لاکھ کی اٹھے کیوں دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھ سے مجھ سے دوار بنانی ہے میں اس کو بیس ہزار چارج کروں گا ٹھیک ہو کہ جی تو یہ جو ہے آپ کا اس میں objective کیا ہے اور commercial substance جو ہے وہ commercial objective کیا ہے وہ سیم ہے تو اس کو benefit مل رہا ہے benefit of doubt مل رہا ہے اس کو clear ہوا نئی ہوا جنہیں ایک چھوٹی سی example لیتے ہیں آپ کو اور clear کرتے ہیں اس point کو commercial objective کیا ہے میں ایک builder ہوں میں نے contact کیا آپ سے آپ نے کہا یہ میری زمین ہے اس زمین پر مجھے ایک building بنا دو جو ایک residential building ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سب بنا دیتے ہیں آپ کو residential building بنا دیتے ہیں آپ نے building بنائیں شروع کر دی اس نے کہا ساتھ ایک اور پلاٹ ہے میرا اس پر آپ ایک commercial plaza بنا دو میں نے کہا ٹھیک ہے بنا دے ہیں اس نے کہا ساتھ ایک اور پلاٹ بنا دا ہے اس پر میرا ایک hospital بنا دو اب دیکھیں میں as a builder آپ مجھ سے residential building بنائیں آپ مجھ سے commercial plaza بنائیں آپ مجھ سے hotel بنائیں آپ مجھ سے hospital بنائیں تو میرے لیے تو ایک ہی کامل ہے میرے تو سب building ہے نا میرا تو commercial objective جو ہے وہ سنگھ کے لیے ہے کہ building بنائیں اس کا آپ کے لیے purpose ڈیفرنٹ ہے آپ اس کو commercial use کرتے ہو آپ اس کو residential use کرتے ہو آپ اس کو as a charitable building use کرتے ہو that is your headache میرے لیے تو building ہے میرا تو commercial objective سیم ہے کہ میں نے building بنائیں اب کیا ہوگا جب آپ اس سے تین building کے contact دو گئے تو آپ مجھ سے کہو کہ یار دیکھو میں نے آپ کو already دو building کے contact دیئے ہوئے ہیں تیسری building کو یا مجھے تھوڑا discount دو تو میں آپ کو discount دوں گا آپ کو favor کروں گا ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ دیکھیں کہ میں as a builder جو ہے وہ میرا objective سیم ایک ہی ہے نا تو میں یہ کہوں جی میں تین الگ الگ contact کر کے بیٹھا ہوں جی کیونکہ وہ تھی customer کے لیے تین الگ چیزیں ہیں ایک residential ہے ایک اس کا پاس commercial ہے ایک اس کا charity تین different contact ایک دو میں تو بڑا فائدہ ہو رہا ہے وہ charitable تھا تو میں نے کہا چلو یا discount دے دیتا ہوں آپ کو مجھے پیسے کم دے دو تو وہ separate contact ہے نہیں بھائی یہ separate contact نہیں ہے does it matter کہ اس کے لیے وہ اس کو اس پرپرس کے لیے use کر رہا ہے آپ کے لیے کیا ہے آپ کے لیے تو تین بیلدنگ ہیں آپ تو بیلدنگ بنانی ہیں یا آپ charitable hospital بناو گے تو اس میں جو ہے اس کا treatment کچھ اور ہے وہ بھی سیم بیلدنگ ہے آپ کے لیے وہی آپ نے دوالے بنانی ہے وہی آپ نے چھت بنانی ہے وہی آپ نے وائلنگ شہرنگ یہ سارے کام کرنے تو فور یو the commercial substance is a single commercial substance تو آپ کے لیے یہ تینوں contact جو ہیں ایک ہی party سے آپ کر رہے ہیں اس میں definitely آپ اس کو benefit بھی دے رہے ہیں وہ آپ سے benefit لے گا تو یہ آپ کہیں گے آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے یہ تینوں contact جو ہیں وہ ایک ہی contact ہے تین different contact نہیں آپ کو combine کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جی دوسری بات کیا کرتا ہے دوسرا وہ کرتا ہے چلو پہلا point آگا نہیں ہوا commercial substance نہیں ہوا تو آپ دوسرا point چیک کریں اس میں کیا ہے یہاں پہ اور کا word ہے کہ آپ دوسرے point پہ آجیں وہ کیا ہے the consideration جو ہے وہ the consideration to be paid in one contact depends on the price of performance اگردہ کونٹیک وہ کہتا ہے ایک جو price ہے میں آپ کو آپ نے یہ پہلے یہ کام کریں آپ اس کے بعد دوسرا کام کریں گے اگر پہلے کام میں ٹھیک نہ ہوا تو دوسرے کی پیمنٹ ہی ہوگی تو ایک دوسرے کانٹیک کی پیمنٹ ہے وہ hold کر کے باتھا ہو کہتا ہے پہلے پیچھلے کانٹیک جو ہے یا اس کو complete کرو پھر میں دوسرے کانٹیک کی پیمنٹ کرتا ہوں for example آپ audit کرتے ہیں آپ audit کرتے ہیں آپ audit کی books لکھتے ہو کہتا ہے پہلے آپ book اپنگ کرو اس کے بعد آپ ٹیکس جمع کراؤ جب ٹیکس جمع ہو جائے گی ٹیکس کے تو یہاں پہ interdependent ہے اگر interdependent ہے تو دونوں کانٹیک ایک ہیں جیس کانٹیک نہیں ہیں یہاں پہ example کرتا ہے آپ combine کریں گے software company enters into a contract to sell a software to a 3 days later a separate contract software company agrees to quite consultancy services to the significant customers of the customer to function AL IT environment to use the software until the customization into usable use کار سکتے ہیں تو پہلے آپ نے صافیت دیا ہم نے یہ الگ کنتیک ہے پھر آپ نے کسٹمیش ہیں ایک کونٹیک ہے اس کو کبائی کرو خلف کرو کبائی دیتمینٹ at near the same time and with the same customer and the goods and services is interdependent therefore single performance obligation you have to combine this contract اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ two different contracts ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اس نے آپ کو دوسرے point کو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ interdependent کے contract ہے اس کو بھی آپ کو combine کرنا پڑے گا کیونکہ ایک کی پیمٹ دوسری کی پیمٹ کر رہی ہے اب وہ وہ کرتا ہے سوفیر کی سوفیر کی سوفیر کی فلا ہو جاتی ہے تو کہ میں سوفیر کا چارڈ ڈانس کو لے کرتا ہوں مجھے سوفیر نہیں چاہیے اگر یہ سوفیر میرے سسٹم کے ساتھ کام ہی نہیں کر رہا میری کمپنی میری بڑی نہیں ہو رہی آپ فیل ہو گئے اس کو کنسومیشن نہیں کر پا رہے تو مجھے سوفیر آپ کا نہیں چاہیے یہاں پہ مجھے سٹنڈر کرتا ہے کہ آپ کو دو ہے دونوں کانٹرک کو جہاں وہ combine کرنا پڑے گا اور فائنلی جو تیسری چیز کیا ہے وہ کہتا ہے جناب the goods and services promise in a contract جو goods and services آپ نے promise کی کہ میں نے آپ سے promise کیا کہ میں آپ کو ایک گھر بنا کر دوں گا اور سم goods and services promise in the contract are single performance application میں نے آپ کو کہا جی میرا contact کیا ہوا میرا contact کیا ہوا آپ سے کہ آپ نے کہا ہمیں ایک گھر بنا کر دیں میں نے کہا جی آپ کو گھر بنا کر دوں گا بات ہو گئی آپ سے تو یہ کیا ہے یہ ایک single performance obligations ہیں کہ مجھے آپ کو گھر چاہیے اب اگر میں دوارے خری کر کے آپ کو دھو دوں تو آپ کیا ہو گئے یار پاگل ہو گئے دواروں میں کیا کروں گا مجھے پورا گھر چاہیے this is one single performance application اب جب میں نے کہا جیار میں نے گھر بنا کر دینا میری تو ایک performance obligations लیکن اس گھر بنانے کے لیے مجھے آگے نیچے بہت زیادہ contact کرنا میں نے کیا کرنا ہے میں نے inter waller سے contact کرنا ہے میں نے cement waller سے contact کرنا ہے میں نے electricians سے contact کرنا میں نے plumbering company سے contact کرنا ہے میں نے پچاس قسم لوگوں سے contact کرنا ہے اب وہ سٹینڈر کہتا ہے جو آپ نے اتنے سارے کونٹیکٹ کر کے بیٹھ گئے ہو لیکن آپ کی پورے کونٹیکٹ سارے کمپلیٹ ہو جائیں گے گھر بن جائے گا پھر آپ کی اپلیکشن ریز ہوگی تو آپ کہتے ہو کہ یہ میرے میرے جو ہے ڈیفرنٹ میں نے پچاس کونٹیکٹ کی ہوئی میں پچاس کونٹیکٹ کونٹیکٹ ہے اب اگر آپ ایک کونٹیکٹ ہے پولمبی کام ہوتا کر گئے ایک کونٹیکٹ ختم ہوگا ہے نئی پولمبی کی ساتھ الیکٹریشن کا وقت بھی ختم ہونا چاہیے آپ کا جو ہے تمام کونٹیکٹ پورے ہونا چاہیے پھر ہی جا جا کے آپ جا کے آپ کی پروفیسر اپنیکشن جا وہ سارے سارے تو اس طرح آپ کو کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں سارے کونٹیکٹ جیتے ہیں آپ نیچے کر کے بیٹھے ہو سب کو کمائن کر کے کوئی ایک کونٹیکٹ ہے کیونکہ آپ کا تب تک یہ سارے پروفارم نہیں کر دیں گے آپ کا گھر کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا آپ کا ڈیلیور نہیں کر دو گے آپ کی ابلیشن ختم نہیں ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے سارے کونٹیکٹ جو ہے وہ آپ کو کمبائن کرنے تو اس کے لیے جو ہے یہاں پہ ایکزمپل کونٹیکٹ کنٹری کمائن ایز آئیس فلوز نمبر میں سپرائے اینسلیشن ڈو دو مشین اب وہ کہتا ہے ایکزمپل کیا ہے جو ہے وہ کمائن کرنے ہیں وہ کہتا ہے یہ سپلائے اور اور انسلیشن ڈو مشین آپ نے سپلائے بھی کرنا ہے اور انسٹال بھی کرنا ہے مشین کو ڈیزائن ڈیلنی کارا ہوس اور سپلائے افضل سوفیر دین اپ گیرد سوفیر تو یہاں پہ اس نے وہ تینوں کی جو ہے اس کی زمل آپ کو یہاں پہ کوٹ کر دی ہے تو یہ جو تھا ہوس کی زمپل میں آپ کو دیتی وہ یہ ایک سپل تھی سپلائے انسلنیشن مشین انٹر ڈیپنڈنسی ہے انٹر ڈیپنڈ کرتے ایک دوسرے پہ تو یہاں پہ جو ہے ایک کانٹیکٹ ہے سوفیر کی اپنے بات کرلی اوپر کہ سوفیر دیں گے اپگیڈ بھی کرے گے تو وہ آپ کا ایک ہی کانٹیکٹ ہوگا اب وہ بات کرتا ہے موڈیفکیشن کی نیا ٹپک آ گیا ہے کہ یار کانٹیکٹ موڈیفکیر بھی موڈیفائی بھی ہو جاتا ہے کانٹیکٹ موڈیفکیشن ہو جاتی ہے سر آپ نے کانٹیکٹ کیا آپ نے کانٹیکٹ ہے یہ کام کرنا ہے اتنے پیسے دیں گے تو کل کو کہتا ہے یار دکھو آپ نے کہا تھا اتنا کام کریں گے یار یہ کام کام ہے تھوڑا سا اور ایکسٹر کام بھی کر دو سکوپ چینج ہو جاتا ہے یہ بات پہلے نہیں ہوئی تھی سر آپ نے کہا تھا یہ کام کرو آپ پھر آپ کہتے ہو اچھا یار دکھو آپ نے کہا تھا اتنا یہ کام ہوگا اپنے زیادہ پاسے کام کو یہ کام کا کام کور دے گے تو کانٹیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ کام زیادہ زیادہ کر دے پیسے چار کر لئے ماں ہے کار ہیا پچ کچا ہزار چارٹ کر لی ۔ یہکر کام نہیں تھا آپ نے پچ سے زیادہ چارٹ کر لی ہے آپ نے دیکھا آپ نے کام اتنا نہیں کیا پیسے کام دینے پڑے گی. تو کانٹیکٹ مہٹس میں اس کو بھی چینج ہو سکتا ہے۔ erreichen میں دونوں چینج ہو سکتے ہیں تو یہ کر لاتا ہے ان میں ب کیا ہے اس کا کام ایکسٹر کام کر بھائی سی تو یہ کرنا پڑھے گا تو اس کا اس کا انگی زیادہیا Anger PA presentsاcake رنگ کہ سکتا اس قاس octopus آگیا میather بیسے نہیں دے سکتا بحید کی بہت ہی تو تو اب بھی تو پیسے کم کرو تو پرائز بھی چینج ہو سکتے ہیں یا دونوں چینج ہو سکتے ہیں تو کیا بات ہوئی کہ اس کا جو سکوپ ہے چینج ہو جائے یا اس کی پرائز چینج ہو جائے یا دونوں چینج ہو جائے اس کو بولتے ہیں کونٹیک موڈفکیشن ٹھیک ہے جی ابھی کیا ہوتی ہے یہ ہم دیکھ رہے تھے the contact modification is any change in the scope or in the price of the contract approved by the parties for example change in the design quantity timing and method of performance تو وہ کرتا ہے scope change ہو جائے price change ہو جائے یا دونوں چینج ہو جائے تو وہ آپ کی motivation ہے example آپ کو کہتا ہے adding swimming pool in the building ہوگا بلڈنگ میں رہو پہلے بات ہی نہیں ہوتی swimming pool بنے گا لیکن اس نے کہا یہ بناو additional work ہو گیا scope change ہو گیا increase number of item to be sprite ان سے کہتا ہے یا ایک ازار لیپ ٹو سپرائی کرو یا ایک ازار ایک ازار لیپ ٹو سپرائی کرو scope change ہو گیا number of laptop increase کر دو یا extending the IT services اس نے کہا یار IT services دینی تھی یا ایک سال دینی تھی آپ اس کو extend کر لو چار بھنے اور دے دو if the scope change is approved but the corresponding price change is not determined وہ کہتا ہے یہ تو دونوں پارٹی کی ایک نہیں کر گئی تھی کہ ہم نے یہ کام extra کرنا ہے لیکن اس کے لئے price decide نہیں کہ جو extra کم ہوگا اس کے لئے extra price کی تھی دے گی decide نہیں ہوا these requirements are applied when the entity has expectation that the price modification will be approved تو یہ کم کب ہوگا اس کو پتا ہے یار ٹھیک ہے میں اس کے کہنے پر کام کر رہا ہوں میں کہا لیکن اس کو billing کر رہا ہوں کہ مجھے بیمٹ کر دے گا ہمارے relationship بہت اچھے ہیں my customer میں نے کہا ٹھیک ہے وہ میرا بہر اچھا supplier اس سے اس سے کام کر رہا ہوں میں نے اس کو کہا دیا یار ہی کام کر دے گا میں نے supply strategy کی مجھے پتا ہے وہ ایک reasonable price لے گا supplier کو بہتا ہے کہ یار بہر اچھا customer اس کی کہنے پر کام کر دو جتنے میں پاس امگوں گے دے دے گا یہ کرے گا دیکھوم اگر موڈیویوکشن نہیں ہوگی بات کر رہے ہیں اگر خوصے کو پیشہ بن شتر مارید ایکسٹر کارون بہر ہزار لیپٹو پر سپائی کرنا تھا اب ایک ہزار دو سو کر دو مجھے لیپٹو مانگ رہے ہو کیا یہ سپریٹ کونٹریکٹ ہے ایک ہزار کا الگ کونٹریکٹ ہے وہ کنڈیشن کیا ہے وہ کہتا ہے یار دیکھو بات سنو the scope of the contract increase because of the additional promised goods and services ایک ہزار لیپٹو کا کونٹریکٹ وہا تھا تو میں نے کہا دو سو اور سٹرائی کرتا ہوں تو یہ بالکل دیسٹنگٹ ہے نا بلکل جو آپ دیسٹنگ کر سکتے ہو ایک ہزار لیپٹو پر چیز ہے سو لیپٹو دو سو لیپٹو جو ایک سٹرائی کرنے وہ چیز ہے تو آپ دیسٹنگ کر سکتے ہو میں نے کہا کر سکتا ہو and the price of the contract increase in the way that reflects the entry strain or same price وہ نے کہا یہ جو کونٹریکٹ تھا آپ نے مجھے کہا تھا میں جو ہے آپ کو ایک لیپٹو جو ہے وہ پچاس ہزار کر دوں گا ایک لاکھ پچاس ہزار کا ایک لیپٹو کیوں گا آپ کو اب جو نیا کونٹریکٹ آپ سے ہوا ہے دوستوں کا وہ میں نے کہا جی ایک لکھ پچیس ہزار کر دوں گا آپ کو وہ کہتا ہے بالکل دستٹ ہو رہا وہ کہتا ہے پہلے مارکٹ پرائز کی ایک لگ پچاس آتی لیکن اب باقر میں یہ لیپٹو میں جائیں تو ایک سو پچیس ایک لاکھ پچیس آگے ملتا ہے تو اس کا انطلب کیا ہوا کہ آپ نے جو نیا کونٹریکٹ جو موڈیفیشن آپ جس کو کہہ رہے ہو اس میں جو اپنے آپ جو نیا لیپٹوپ سپرائی کر رہے ہو وہ ڈسٹنکٹ ہے اور جو ان کی پرائز ہے وہ بھی ڈسٹنکٹ ہے وہ بھی مارکٹ پرائز ہی ہے بیشک کم ہے لیکن مارکٹ پر اب یہی ریٹ چڑھ رہا ہے اگر آپ اس کو کو کہا کہ نہیں ماتھیں ایک سب ایک لاکھ پچاس آگے دوستوں دوستوں دنگا وہ دوستوں جا کے مارکٹ سے اٹھا لے گا سکو پچیس کے تو ہم نے کہا یہ دونوں کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں جناب جو جو نئی گرس ہم سپرائی کر رہے ہیں وہ بھی ڈسٹنکٹ ہے اور جو پرائز ہے وہ بھی بلکس سٹینڈرڈ ایس پر مارکٹ پیس ہی ہے بیشک کم ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ایس پر مارکٹ ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو آپ کہیں گے یہ دوستوں کا ہے آپ کو جو کنڈیشنگ نہی ہے یہ آپ کے دو کنڈیشنگ نیہی ہے تو جہاں پہ آپ کے دو کنڈیشن ہوگے آپ دو کنڈیشنگ کے ساپ سے جو اپنا ڈیوی رابنیو بک کریں اگزیمپل کیا جی وہ کہتا ہے دی لیمیٹڈ اس کو ڈیویر پروسسنگ جو ہے وہ اس کا کنڈیکٹ ہوا جس اس نے دو لگ کا کنٹریک کیا ہر سال جو ہے ایک لگ کا ریبو کرے گا پہلے سال کیا ہوا دا پارٹس اگری تو انساندہ کنٹریکٹ تو اینڈر فور ایٹی تھاؤزنز پر ایر اینڈ آلسو اس نے اس کو ایک سال کے لئے اور ایک سال کے لئے ایک سال کے لئے اس نے کہا چلو یار ایک سال کے لئے لیکن اب جو پرائس ہے وہ ایک لگ نہیں ہوگی وہ اسی سال ہوگی کیونکہ اب مارکٹ پرائس کم ہوگی کووڈ آگیا تو کووڈ نے بیرا کر دیا اسے آپ نے کٹنا تو ٹھینک میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ مجھ سے بہت سات کام کر رہے ہیں آپ کو پتا چیزیں کیسے ہو رہی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ وہ کہتا ہے جی دیکھیں وہ سٹینڈالون پرائس ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تین کونٹیکٹ ہوگے ہمارے پہلے یہ ایک کونٹیکٹ ہے اور یہ تیس سال کا جو کونٹیکٹ کیا یہ بھی کونٹیکٹ ہے یہ بھی سٹینڈالون پرائس پہ ہوا تو یہ آپ کے دو کونٹیکٹ ہوگی پہلا کونٹک کونٹیٹ چلے گا پہ دوسرا کونٹیٹ آپ کا الگ سے چلے گا سےزداد ادشنل سرویسیز پوائید اس دسٹینٹ اندر پرائیس دیکھت اس تینلون سیلی پرائیس دیر فور کونٹیکٹ ادشنل سرویسیز اسید نوو سپرے کونٹیکٹ بھی آپ کا سپرے کونٹیکٹ ہے ایس کونٹیکٹ نمبر 2 ایک آپ کی ایکزامپل آپ کو دے رہا ہے وہ کہتا ہے جناب سپتمبر فارس دوزار ایر امان ٹائر ایس اینٹر ایس کونٹیکٹ اف ایچ کار ٹو سیل وان ٹراؤزن ٹو ہنڈرڈ ٹائر ٹر پانٹ سکس ملین تین ہزار پر ٹائر ایک ٹائر کی پائیس جو ہے وہ تین ہزار ایک دو سو ٹائر اس کو دینی تو ٹوٹر پائیس کتنی ہے اس کی 3.6 ملین جو ہے گر تو گر تو ٹائر آپ ٹائریں ٹائرہ منتقابی منتقابی تائر ہے تائزار ٹو بھی سپلای اوہر دا یہ ہنڈر ٹائز پر باند ایک سان سب تیجا ہر مینجور سوٹ ایڈ دے گا ایڈ 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 آن فرس نومبر دو سابیس آفتر 200 کاریز ہیڈیویر دا کانٹرکت موڈیفائیر اگر موڈیفیکشن الگ ہے موڈیفیکشن کیا آیا ہے وہ تیجا hou جناب بڑیرد دا ڈیلیویریا اف ادیشن فیفٹی ٹائز پانمہ دست ہے کہ اب دیوزا ہر مینی دینے تے تیجا ہز خطائف مہدی تے سٹینڈرپس ہز عین پرائیز have declined to 2500 اور بشترین پرائیز جو ہے وہ 2500 ہوگی پہلے جو تھی وہ تین ہزار تھی دیکھنی پرائیز اب نے ڈیکلائن کی ہے یہ پرائیس جو آپ نے ڈیکلائن کی ہے وہ کہتا ہے یہ پرائیس جو ہے وہ سٹینڈرون پرائیس ہے سٹینڈرون پرائیس کا طلب کیا ہے کیا کہ ایک برمارکر میں جاؤں گا تو مجھے اب یہ ٹائٹ دوزار پانسو کے ملے گا پر یہ سٹینڈرون سینگ پرائیس ہے اسیوم دہ ائر ون اس اگرائیس تھارٹی پر دسمبر تو کہتا ہے کلکولیٹ دہ ریونی او دوزار اکی سوزار بیس کا ریونی کلکولیٹ کر دیا پہنچ دے لیا ہے تو ہمیں مجھے کیا سب تیر آخر سے ہمارے ملے ایک سو ٹائٹ جو ہر میرے قرران کریں گے تو ایک سال کے اندر آپ کو آخر میرے میں بارہ سو ٹائٹ مل جائے گا صورت سے ٹائٹ پر منت کے ساتھ سے لیکن بعد میں اس نے کیا کہ اوسنے کہا ہے اپس مجھے ڈیرہ سو ٹائٹ چاہیے دوسری شاپ سے کنٹیک کروں گا پچاس سپلائی کر دے گا ہم سپلائی کر دیں گے دوسرہ پانچو لے گا اس کا ریو کیسے آئے گا اس نے کہا جناب یہاں بھی کیا ہوگا دوسرہ پانچو لے گا 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 دوسرہ اپنے کنٹیکٹ یہ کر دیا یہ دو الگ الگ کنٹیکٹ ہیں آپ کے ان کو آپ دو الگ الگ کنٹیکٹ کریں گے دو الگ الگ کلگیشن کریں گے پہلا کنٹیکٹ کیا تھا آپ کا آپ نے جو ہے وہ one point two minutes سپلائی کرنا ہے چار منت آپ کے چلے گئے ہیں تو چار منت کا ریوی بوک کر دیں گے اور یہاں پہ آپ کے جو باقی آٹھ منت ہے بارہ مینے کنٹیکٹ آپ کا چار منی آپ نے یہاں پہ کور کر لیے اور آٹھ مینے جو ہے آپ اگلے سال کریں گے اور سوٹ جو ہے وہ سو ٹائر پر منت دیں گے آپ اس کو سوٹ سے ملی بے کریں گے اور تین زار کے سبسکر پرائس ہے تو آپ کے اتنا ریوی جو ہے وہ ٹوٹل بوک ہو جائے گا دو سالوں میں تو پہلے سال جو ہے اب یہ ریوی بوک کریں گے اور دوسرے جو ہے آپ یہ ریوی بوک کریں گے یہ آپ کا اوریجنل کنٹیکٹ ہے تو آپ نے کہا کہ پہلے چار منی میں میں جو ہے اس پرائی کرنے ہمیں ہمیں بوک کرنے کہ فرمین ہے اور انھر سوٹ ہ کیا کرنے اور اس کے پرائس کیا ہے پرائس SANDہ الز quien کیا ہے اور اس طرح چلے گا دوسرم ی Talよ دوسرا اس پر علیقے کیا ہے اس میں آپ نے کہایا کہ آپ نے آپ نے دو میرے یہاں پہ رائیں گے چار آٹھ میری یہاں پہ یہاں ہیں اور آپ نے کتنا ٹائے کرنے ہیں کہ پچاس دو환از سکی میری ا какая اس کی میری دوہزار پانچ سو ہے اس کے سام bon تو آپ نے یہاں پہ دو الگ الگ کونٹیکٹ جو ہے ان کو لے کے چلنا ہے اور یہ آپ کے سیپریٹ کونٹیکٹ ہیں کیوں سیپریٹ کونٹیکٹ ہیں اس کی وجہ ہے کہ یہ ڈسٹنکٹ ہیں اور اس کی پرائیس بھی جو ہے وہ سٹینڈ اور سینڈ پرائیس سینڈ اور سینڈ پرائیس میں کیا ہے مارکٹ پرائیس اب جناب آپ کا سٹیپ 2 آتا ہے ایڈنٹی فائدہ پرفارمنس اپنے پرفارمنس ابلگیشن کو کیسے ایڈنٹی فائی کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں آج کا لیکچر ہم ختم کر رہے ہیں نیکس جو ہے وہ سٹیپ 2 جو ہے ایڈنٹی فائدہ پرفارمنس ابلگیشن انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم لوگ کریں گے اب یہ آپ جو کونٹیکٹ کے پہلا پارٹ جو ہے اس کو آپ روائس کریں کوئیش آپ کی کیوریز ہوں گی وہ بھی ہم پہلے ڈسکس کریں گے اور اس کے کے بعد جو ہے ہم جو نیکس لیکچر ہے اس میں ہم جو ہے وہ نیکس سٹارٹ کریں گے اگر آپ کا کوئیشن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں تو آج کا لیکچر یہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو نیکس لیکچر انشاءاللہ جو سیکنس ٹائپ ایڈنٹی فائدہ سیپریٹ پورپوسر ابلگیشن میں وہاں بھی ڈسکس لیکچر ٹھیک ہے کہ کوئیشن تو آپ کا نہیں ہے اس لیکچر کے بارے میں تو میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں آج میں تو انشاءاللہ جو ہے وہ نیکس سیکشن جو ہے وہ ہم یہیں سے کنٹیو کریں گے جہاں سے آپ آج ڈسکنٹیو کر رہے ہیں اللہ حافظ